اسلام علیکم فرنس آج میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح سے آپ نے دال کی کچوری گھر میں بیٹے بنانی ہے یہ بہت ہی لذیذ ایسی پی ہے یہ آپ شام کے ٹائم پہ چاہے کے ٹائم پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آپ یہ مہمانو اگر آپ کے سامنے بھی پیش کر سکتے ہیں اس کو بنانے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا سب سے پہلے میں چاہیے دال وہ چاہے وہ چنے کیوں مون کیوں دال کو گرینڈ کریں گے ہلکا سا زیادہ اگر گرینڈ کریں گے تو وہ کڑک پن جو کچوری میں آتا ہے وہ نہیں آئے گا ہلکا سا گرینڈ کر کے ہم اس کو ایک برطن میں نکال دیں گے آج جو ریسپی بنانے جا رہے ہیں وہ ریسپی کرسپی ہونے والی ہے اس میں ہم ایڈ کریں گے دو میڈیم سائز کی پیاس اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے ون ٹی سپون نمک اس میں ون ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے لال مرچی کٹی ہوئی اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے اناردانے ثابت اگر آپ کو پسند ہے تو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ نہیں بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے دھنیا ثابت اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ہری مرچی کٹی ہوئی تقریباً چار سے پانچ شدد اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ہرا دھنیا اس کے بعد ہم اس کو سائی سے مکس کریں گے سائی سے مکس کرنے کے بعد ہم ایک فرائے پین اٹھائیں گے اس میں آئل ایڈ کریں گے آئل ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو تلنا شروع کریں گے یاد رہے کچوری کو میڈیم فلیم پہ پکانا ہے نہ زیادہ ہائے کرنا ہے نہ زیادہ کم کرنا ہے اگر ہم کم کریں گے تو کچوری ٹوٹ جائے گی اگر ہم ہائے کریں گے تو کچوری جل جائے گی اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دباتے تاکہ اس طرح کی ڈیلی بیسس پر جو بھی ویڈیوز ہم اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کے پاس نوٹیفکیشن کے تھرو آ جائے ایک سائیڈ ہلکی گولڈن ہونے تک ہم نے اس کو پکانا ہے جب ایک سائیڈ ہلکی گولڈن ہو جائے تو اس کے بعد اس کو پلٹ دینا ہے پھر دوسری سائیڈ بھی ہم نے پلٹ دینا ہے اسی طریقے سے ہم نے اس کو جب تک یہ بلکل پکنا جائے تب تک ہم نے اس کو پکانا ہے یاد ہے زیادہ کالا نہیں کرنا اگر کالا کریں گے تو اس کا ٹیسٹ چلا جائے گا لائٹ براؤن ہونا چاہیے امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ریسپی بہت پسند آئی ہوگی آپ گھر پہ ٹرائے کریں گے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ